لا دن فضولنا تم ایسا کر ہی نہیں سکتے لا دن فضولنا تم ایسا نہیں کر سکتے اللہ دونے تو وہ جو چاہ رہوں گے اللہ مگر اللہ وہاں آتا ہے کہ جہاں پہلے ارکار ہو بعد بزمات ہو وزن پہلا کیا جاتا ہے لا الہ کوئی اللہ نہیں اور میرے مولا جا فرصادق علیہ السلام نے بھی حضرت سے سوال کیا تھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر ہے دوسرا ایمان وہ کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ کفر اور دوسرا ایمان تو بجارہ یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے تو کہا مولا مولا مولین یہ کون سا کلمہ ہوا جس کا پہلا حصہ کفر اور دوسرا ایمان میرے مولا نے اس پر آکے فرمایا روز تو پڑھتا ہے لا الہ یہ کلمہ کفر ہے لا الہ کلمہ کفر ہے اگر یہاں پاکی پڑھا گیا نا لا الہ لا الہ کوئی اللہ نہیں کوئی اللہ نہیں یہ کفر ہے لیکن اللہ نے بات میں بتایا کوئی اللہ کے عبادت نہیں مدر ہے مدر ہے کون اللہ پھر آگے اور آیت بڑھ گئی ہے کلو شہن حالکن ہر شہن حلاک ہو جانا ہے کوئی شہن بچے گی ہر شہن حلاک ہو جانا اللہ مگر کوئی ہے چہرہ ہر شہن حلاک اللہ ہر شہن حلاک ہو سوائے اس کے جن یعنی اس نے حلاق نہیں ہونا بہت ساری آیتیں ہیں بس ایک ہی پڑھ دیتا ہوں تھوڑا پھر کہا لا فتح اللہ 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 میرے پاس اللہ کی بہت ساری آیتیں ہیں بمار صلی اللہ کا کلو شہن حلاکہ اللہ آتا ہے میں نے چھوٹی لا فتح کوئی جوان نہیں اللہ لا صحفہ کوئی دلوار نہیں اللہ بری طور جو کوئی قرآن میں فرمایا اللہ نے لا فتح لا فتح اللہ 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 فرما ایسا کوئی جوان نہیں ذرفقان جاسی تلوار نہیں لانہ ہیدری لانہ سلوان اللہ ماشی اللہ ماشی کسی کسی میں طاقت نہیں اللہ بسلطان ہاں وہ زمین و آسمان سے نکل سکتا ہے جس کے پاس سپر طاقت ہو یہی کہتا ہے یہاں سلطان کا معنی ہے سپر طاقت جس کے پاس سپر طاقت ہے وہ زمین کو بھی چھین سکتا ہے وہ آسمان کو بھی چھین سکتا ہے جس کے پاس سپر طاقت ہو وہ کہہ سکتا ہے اور جو خود سپر طاقت ہو کہ جو خود سلطان ہو وہ کیوں نہیں چھین سکتا زمین و آسمان کو چھین جہاں جانا چاہے جائے اللہ نے آسمان کی بات کی ہے بے شک آسمان کی تکبیر آسمان رسال 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 حضور کو لے گیا دیکھنے ہمیں مرے گا